دوستو گوڈ ماننگ آجو چکا ہے بائیس جنبری دوہجار بیس اور دیش کے الگلے راجیوں سے آجشا اور امین بڑی سے سمجھت کافی امپورٹنٹ اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہیں دوستو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اپنی فرنڈز کے ساتھ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب روک لیجیے گا چلے چلتے ہیں پہلی اپ ڈیٹ کی طرف انگن بڑی کارکرتاؤ نے دی چیتاونی اور یہ نیو نکل کر آ رہی ہے اتران چل کے پاڑی گڑھوال سے ماندے بڑھانے سمیت بیوین مانگوں کو لے کر انگن بڑی کارکرتاؤ کا دھنم انگلبار کو بھی جاری رہا کارکرتاؤ نے مانگ پوری نہ ہونے پر اندولن کی چیتاونی دی انگن بڑی کارکتریز سائی کا مینی کارکتریز انگن بڑی کارکرتاؤ نے سرکار کے خلاف ناربا جی کی نلنہ اسطل پر ہوئی سباہ کو سمبودت کرتے ہوئے وقتہ انہیں کہا کہ سرکار لگاتار ان کی اندیکی کر رہی ہے لمبے سمیسے مانگوں کو لے کر آندولندت ہونے کے بعد بھی کوئی کاروائی نہیں ہوئی کہا کہ سرکار کے اوٹ دیے جانے والے ماندے اتنا کم ہیں کہ گھر چلانا بھی کٹن ہو رہا ہے اس دوران پدادکاروں نے ایک جوٹتا کے ساتھ سنگرز کنے پر زور دیا اس موقع پر بھاری سنگھا میں انگن بڑی کارکرتاؤں موجود رہی دوستو بہت افسوس کی بات ہے ایک مہنے سے زیادہ ہو گیا لگتار آندولند کرتے ہوئے لیکن اس کے بعد بھی اتراخان سرکار ایسا لگ رہا ہے جیسے سوس ہی گئی ہے کوئی سی طرح کا کوئی ریپلائی نہیں دے رہی کارکرتاؤں کی طبیعت بھی دھنہ اس طرح پر خراب ہو گئی اس کے بعد بھی سرکار کوئی فیکٹ نہیں پڑا دوستو اب آپ لوگ کمنٹ کر کے مجھے جلدی سے بتا دیجئے آپ لوگوں کے حساب سے انگن باری کارکتری سائکہ اور منی کارکتریوں کا ماندے کتنا ہونا چاہیے نیچے کمنٹ باکس میں آنکھیں بتائیے چلے چلتے ہیں آج کے اگلی اپ ڈیٹ کی طرف اگلی اپ ڈیٹ نکل کر رہی ہے ہمانچل پردیش کے کلوں سے انگن باری کارکتہ موت معاملہ انگن باری کارکتہ انہیں مخمدری کو بھیجا گیاپن انگن باری کارکتہ وسائکہ سنگ نے پلس پولیو ابیان کے دوران ہوئی انگن باری کارکتہ کی موت پر گہرا شوک جتایا ہے سنگ نے انگن باری کارکتہ کو آ رہی مشکلوں کو لے کر مخمدری کو گیاپن بھیجا ہے انگن باری کارکتہ انہیں کہا ہے کہ ان کے اترکت کام کم کرنا چاہیے گیتہ دیوی کے اکسمک موت کی چھتی پورتی کے لیے کارکتہ کے پریوار کو آرثک لاپ دیا جائے پریوار کے ایک صدس کو سرکاری نوکنی کا بھی پرافدان کیا جائے انگن باری کارکتہ کے پرس پولیو بی ایلو جنگرنہ آدھی کے کارے کافی چنودی پون ہوتے ہیں اس کے بعد بود ان کاریوں کے دوران سبیدہ کے نام پر کچھ حاصل نہیں ہو رہا بی ایلو کی ڈیوٹی کا ٹی اے ڈی اے بھی سمیہ پر نہیں مل رہا جو ملتا بھی ہے وہ بھی خر سے بہت کم ہوتا ہے بیوین کاریوں کے لیے کارکتہ ہوا سائکو کی ڈیوٹی آدھی کان سمیہ میں دور دراز بار درگم چھتروں میں لگائی جاتی ہے لیکن جن لوگوں کی یہاں ڈیوٹی لگنی چاہیے وہ سڑک کے ساتھ لگتے چھتر میں ہی ڈیوٹی دیتے نظر آتے ہیں بے لوگ اکارے ان کے لیے کافی چنودی پون ہوتا ہے درگم چھتروں میں ڈیوٹی دینے میں پریجنوں کو بھی پرشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کئی درگم چھتروں میں ڈیوٹی دینے کے لیے ان کو اپنے پتی بیٹے یا پریس تدرس کو ساتھ لے جانا پڑتا ہے اس دوران صبح سے لے کر شام تک کا پورا کام لیا جاتا ہے لیکن ماندے پریابت نہیں ملتا ہے ایسے میں آترکت کام کو کم کیا جانا ضروری ہے انیتہ ان کے ماندے میں بڑھوتری کی جائے چلے دوستو چلتے ہیں آج کی اگلی اپ ڈیٹ کی طرف آئی ڈیس آگنبادی ریکروٹمنٹ 2020 کے تحت نکالی بمپر بھرتیاں مہینے میں کمائے سہتیزہ روپے تک انٹیگریٹڈ چائلڈ ڈیبلپمنٹ سربیسز نے آگنبادی کارکرطاؤں کے پدوں پر آبیدن آمیتریت کی ہیں یہ پت اپتہ پردیش کرناٹا کا اور دھاربار کے ان بیبنی بھباغوں میں نکلے ہیں اچھو گمیدوار ان پدوں کے لیے آبیدن پندرہ فروری دوزار بیس تک کر سکتے ہیں انتیم تاریخ کے بعد کیے گئے آبیدن سویکار نہیں کی جائیں گے آئی سی ڈیس کے انترگر تین ہزار ایک سو چورانبے پدوں پر آبیدن مانگے گئے ہیں آئی سی ڈیس نے آگنبادی سوپروائزر آگنبادی ورکر آسسٹینٹ آگنبادی ہیلپر پروجیکٹ آفیسر کے پدوں کے لیے آبیدن آمنتریت کی ہیں بے کانڈیڈیٹ جنہوں نے کسی مانتہ پرابت بوٹ سے آٹھویں اور دسویں پاس کی ہے وہ آبیدن کرنے کی یوگ ہیں آپ کی جانکری کے لیے بتا دیں کہ ان پدوں کے لیے آبیدن کے لیے آن لائن ہوں گے آئی سی ڈیس آگنبادی رکرائمنٹ ٹو تاؤزینٹ ٹوینٹی کے لیے آئیو سیما ٹھارہ بر سے 38 برس کے مد رکھی جگئی ہے آرکس سرینڈی کو سرکاری نیاموں کے انسار آئیو سیما میں چھوٹ ملے گی ان پدوں کے لیے امید باروں کا چین لکھت پرکشا اور ساکھتکار کے آدھار پر ہوگا سب سے پہلے لکھت پرکشا عید کی جائے گی جن کا سیلیکشن لکھت پرکشا میں ہوگا کیابل انہیں ہی ساکھتکار کے لیے بلائے جائے گا اس کے بعد ڈاکیمنٹس ویریفیکیشن کی پرکرہ بھی ہوگی جب جا کر چین فائنل ہوگا اگر سیلری کی بات کرے جائے تو آئی سی ڈی ایس یو پی رکوئرمنٹ ڈو تھاؤزینڈ ٹوئنٹی کے انترگرد کنڈیڈیٹ سنتیز یا روپے مہینے تک کما سکتے ہیں وہیں آئی سی ڈی ایس کنڈڈ رکوئرمنٹ ڈو تھاؤزینڈ ٹوئنٹی کے انترگرد کنڈیڈیٹ مہینے کے اٹھارہ جا روپے پتی ماہ تک پاسکتے ہیں باقی امید بار نیونتہ میوکتہ چین فرکریہ پرکشا عادی کے بسمیں بستار سے جانکری لیے آپ آئی سی ڈی ایس کی آفیشل بیپ فیائٹ پر دیکھ سکتے ہیں دوستو بہت اچھا موقع ہے اتر پردیش کرناٹک اور دھاربار میں تین ہیار ایک سو چورانوے پدو پر آبیدن مانگے گئے ہیں دوستو اچھا موقع ہے اگر آپ آنگنبادی میں نوکری کرنا چاہتے ہیں تو پندرہ فروری دو جار بیس سے پہلے پہلے آبیدن کر سکتے ہیں آبیدن کے بار آن لائن کیا جائے گا چلے دوستو چلتے ہیں آج کی اگلی اپ ڈیٹ کی طرف اگلی اپ ڈیٹ نکل کھا رہی ہے راجستان کے سیکر سے آج شاہ سیوگنی آپ گھر گھر پہنچ کر ڈونڈیں گی مریض گربتی مہنیوں کے سواس پر نظر رکھنے والی آج شاہ سیوگنی آپ گھر گھر پہنچ کر کینسر لقوا اور ڈائیبیٹیز لوگوں سے پیڑت مریضوں کو ڈونڈیں گی آج شاہ سیوگنی نیروگی راجستان کاریکرم کے تحت فیملی سربے اور جنسنگیہ آدھاریت نسی ڈی سکریننگ کا کام سمبھالیں گی وہ گھر گھر پہنچ کر مریضوں کے لکشنوں پس آمان جانچ کے آدھار پر ایسے مریضوں کو چنیت کریں گی آج شاہ سیوگنی ہر دن پچیس گھروں کا سربے کریں گی نیروگی راجستان موبائل ایپ کے مادم سے فیملی سربے کا کام پورا کریں گی گمبیر بیماریوں سے جوز رہے مریضوں کو سیوگنی پہ پہنچا کا علاج میں مدد کریں گی تو دوستو آج میں نے آپ کو دی آج شاہ اور انگنبالی سے سمجھ سبھی موقع کریں دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو جلدی اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اپنی فرینڈز کے ساتھ اسی طرح کی بیٹنگ ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ویڈیو کے ٹھیک نیچے ایک لالنگ کا سبسکرائب کا ویٹن دکھ رہا ہوگا آپ اس کو دبائیے اور دبانے کے بعد ایک بیل کا ایک آئے گا آپ اس کو بھی دبائیے تاک کہ اس طرح کا ہر نئے ویڈیو آپ تک سنیچے پہنچ سکے اور اپنا خیالے کی گافر ملکات ہوگی تینکیو